اور ویورز ایک بہت ہی اچھی بات ہے یہاں پر تو یہ ہمارے گاں پر انکل ملے ہیں انکل صاحبی رسین سے بات کرتے ہیں بہت اچھے خوبصورت پیارے اور اس کا مٹیریل جو نہ خاص کر جو زمین کے اندر جو اس کو ایرے ہیں اس کی بنیاد بہت اچھے طریقے سے بنواتے ہیں سلام علیکم ویورز مائیسل فسیم امان فروم ڈیلیو پروپریٹی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے پانچ ملے کے انتہائی خوبصورت گھر لے کر رہے ہیں جو کہ لوکیٹڈ ہیں بچھ ایکٹیو علاز میں اور بہت ہی اچھی لوکیشن پر یہ گھر فور سیل کے لئے آویلیبل ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ویورز ہم آپ کے لئے یہ ڈپلیکس ہاؤزز لے کر رہے ہیں پانچ پانچ ملے کے اگر آپ دو اکٹے بھی پرچیس کرنا چاہتے ہیں دو گھر اکٹے پرچیس کرنے کے خواہش مند ہیں تو یہاں پر آپ کو دو اکٹے گھر مل جائیں گے اگر آپ ایک بھی پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا الیویشن انتہائی خوبصورت اور اے پلس پلس کنسٹرکشن کے ساتھ اس گھر کو بنایا گیا ہے تو جلدی سے آجیں آپ کو اس کمپلیٹ لگزریس ہاؤزز کا وزیٹ کراتے ہیں ڈیٹیل اور اکاموڈیشن کے بارے میں بھی ڈیسکس کرتے ہیں یہ آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں انتہائی اچھی لوکیشن اور پور سکون محول ہے یہاں پر تو جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچیں اور ویورز ایک بہت ہی اچھی بات ہے یہاں پر تو یہ ہمارے آئی گھر پر انکل ملے ہیں انکل صابی رسین سے بات کرتے ہیں یہاں پہ سامنے نیو پر ہیں یہاں پہ جو گاڑی باش ہو رہی ہے انکل یہ چھوٹا سا ریو دے دیں کہ آپ کے سامنے گھر بنے ہے تو بتائیں کہ یہ کنسٹرکشن کیا ہے انہوں نے کیسے گھر بنائے ہیں انکل یہ گھر جو تھینکے دار مالک ہے یہ بندہ فوجی ہے فوج میں کام کر چکا ہے اور ریٹیر ہو چکا ہے بہت نیک آدمی ہے اور اللہ والا آدمی ہے ماشاءاللہ نیک آدمی ہے اور میرے آنکھ ماشاءاللہ اس نے دو گھر پہلے بھی بنا کے بیچے ہیں بہت اچھے گھر بناتے ہیں بہت اچھا میٹیریل جو استعمال کرتے ہیں وہ دو چار پانچ لاکھ اوپر لگا دیتے ہیں لیکن پیسے زیادے بھی لیتے ہیں کیوں جو اس کا حق ہے وہ جائز ہے لیکن جو انا گھر بہت اچھے خوبصورت پیار ہے اور اس کا میٹیریل جو انا خاص کا جو زمین کے اندر جو اس کو ایرے ہیں اس کی بنیاد بہت اچھے طریقے سے بنواتے ہیں بہت شکریہ آنکھر جیتو ویورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بڑی گاڑی کی پارکنگ سپیس مل جاتی ہے سیلنگ ور دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت کیا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل گراس سے وال کو ڈیکر کیا ہوا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں بڑے سا اس کا وینڈو پینل مل جاتا ہے اور ٹی وی لاؤنس کی ایکسیس مل جاتی ہے اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر ہمیں ڈرائنگ روم کے ایکسیس مل جاتی ہے جہاں پر آٹھ ہٹ فیٹ کے مین ڈورز لگائے گئے ہیں سولیڈ ووڈ سے تیار کردہ تو ویورس یہ آپ اس وقت یہاں پر اس خوبصورت سے ہاؤس کے ٹی وی لاؤنس میں مجود ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سیلنگ ورک انتہائی خوبصورت وال پیپر ورک دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ وینڈو پینل کے ساتھ سیفٹی گریلز بھی استعمال کیے گئی ہیں سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اور یہاں پر ہمیں لاؤنس سے فرسٹ لور کی ایکسیس مل جاتی ہے اور یہاں ہمیں یہ ڈرائنگ روم مل جاتا ہے ڈرائنگ روم کو آپ وزٹ کر رہے ہیں ہیں یہاں پر اور وینڈو پینل میں سیفٹی گریلز استعمال کی گئی ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمیں پورو واشو مل جاتا ہے ویورز اس گھر کی اکاموڈیشن کی بات کی جائے تو تین بیڈ رومز کی اکاموڈیشن ہمیں مل جاتی ہے اور فورز پر ہمیں یہاں پر ایک خوبصورت اور بڑے سائز کا ڈرائنگ روم مل جاتا ہے جہاں پر اٹیش واشو بھی مجود ہے تو ویورز یہاں پر ہمیں گراونڈ فورپر ایک خوبصورت بڑے سائز کا کچن مل جاتا ہے کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی کوالیٹی کی ٹائلز استعمال کی گئی ہیں اچھی کوالیٹی کی شیٹز استعمال کی گئی ہیں وودن سٹائل میں یہاں پر فلور دیکھ سکتے ہیں آپ اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت سٹینڈ مل جاتا ہے برطم اگرہ کے لئے یہ الیکٹرک ہود انسٹال کیا گیا ہے اور یہاں پر سٹو بھی انسٹال کر کر ہی دیں گے آنر اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک اچھی خاصی بڑی یہاں پر لانڈری سویس مل جاتی ہے گراؤنڈ فلور پر ایک ماسٹر سائز بیڈروم مل جاتا ہے یہاں پر سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کیا ہوا ہے اور والپیپر ورک دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت والڈروپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ سے روف تک والڈروپ مل جاتی ہے سیفٹی گریلز کا بھی استعمال کیا ہوا ہے اور یہاں ہمیں ایک خوبصورت واشو مل جاتا ہے اچھی ایکسیسریز ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں اچھی قوالٹی کا ٹائل ورک کیا گیا اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس خوبصورت گھر کے فرسٹ فلور کے جانب سٹیرس پر دیکھ سکتے ہیں گرین ڈائٹس اور یہاں پر جیسے ہی ہم فرسٹ فلور پر آتے ہیں تو آتے ہی ہمیں خوبصورت سا لاؤنچ ویلکم کرتا ہے لاؤنچ کے ساتھ ہی ہمیں آنپر ایک اوپن کچن مل جاتا ہے ایک اوپن کچن کے ساتھ یہاں پر ایک بیڈروم مل جاتا ہے اور یہاں ایک سٹور روم یہ پورے گھر کا سیکنڈ بیڈروم ہے اور فرسٹ لور کا فرسٹ بیڈروم دیکھ سکتے ہیں آپ وارڈ روپ دی گئی ہے وارڈ روم سائز وارڈ روم چیسریز دیکھ سکتے ہیں تو ویورس اگل اس گھر کی ڈیمانڈ کے بارے میں بات کی جائے تو ون کروڑ سکسٹی فائی ف لیک ایک کروڑ پینسل ڈاک روپ دیکھ سکتے ہیں اور موقع پر کمی پیشی بھی ہو جائے گی تو ویورس یہ آپ اس پورے لگزیرس ہاؤس کا لاسٹ بیڈروم ویزٹ کر رہے ہیں یہاں پر واش روم سپیس اور یہاں پر ٹیرس مل جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں ویورس کور ٹیرس مل جاتا ہے ہمیں یہاں آپ بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں یہاں اس کا یہ واش روم مل جاتا ہے وارڈ روپ اور ساتھ یہ واش روم جی تو ویورس کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہاں پر ہمیں توپ روف کے لیے بھی ایکسیس مل جاتی ہے پلس وہاں پر چھوٹا سا سٹور مل جاتا ہے اور توپ روف پر تین تین فیٹ کی ٹوٹل باؤنٹری وال مل جاتی ہے تو بھی بس نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں